جی ویوئرز تو کیسا لگا ابھی تک ایکس ایم ایش ٹی ٹی بی ریکویسٹ آئی ہوپ تھوڑی سی چیزیں سٹرینج اور تف لگ رہی ہوں گی لیکن آپ پریکٹس کریں گے تو یہ چیزیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی اچھا ابھی جو ہے نا کال بیکس ہم تھوڑا سا آگے موف کرتے ہیں آگے کیا موف کرتے ہیں اب ہمارے پاس ہے پرومیسز پرومیس کیا ہوتا ہے ہم ریل لائف میں کیا کرتے ہیں کچھ پرومیس کرتے ہیں کہ اگر آپ یہ کرو تو میں یہ پرومیس کرتا ہوں سمتھنگ لائک دارٹ پرومیس تو پرومیس سے ہوتا ہے سم ریلٹ ہمارے ڈیٹا کے کیس میں کہ جو اپی پرومیس اپی آئی ہے وہ کیا کہتی ہے وہ ایک ریلٹ کا پرومیس کرتی ہے کہ میں آپ کو ایک ریلٹ ریٹرن کروں گے ایک اپی آئی یا ایک کال سمتھنگ جو بھی اسے کہہ لیں تو اس کے اندر جو چیزیں ہوتی ہی پروڈیوسنگ کوڈ ہوتا ہے وہ کوڈ جو کہ کچھ ٹائم لیتا ہے you know that like in this case ہمارا یہ کوڈ ہے جو کہ کچھ ٹائم لیتا ہے یعنی کہ this is the کوڈ which takes some time یہ کوڈ جو کچھ ٹائم لیتا ہے ٹھیک ہے اور کنزیومنگ کوڈ کیا ہوتا ہے وہ کوڈ جس نے ویٹ کرنا ہوتا ہے یہ والے کوڈ ہے ویٹ کرنا ہوتا ہے اس پرومیس کا یعنی یہ جو کال ہے یہ کنزیوم ہو رہی ہے یہ پروڈیوس ہو رہی ہے پروڈیوسنگ کوڈ ہے اور یہ ہمارا کنزیومنگ کوڈ ہے جس نے پروڈیوسنگ کوڈ کا ویٹ کرنا ہوتا ہے تو جاوہ سکپٹ میں یہ ایک فیچر ہے پرومیس کا تو پرومیس کیا کرتا ہے اب ہم اسے ذرا تھوڑا دیٹیل میں دیکھتے ہیں اور یہ اپجٹ کیا کرے گا اور ہمیں کیا ریٹرن کرے گا let's see this پرومیس کیس میں ہم اگر اس کی بات کریں گے کہ اگر ہم نے اس کو پرومیس بنانا ہے یعنی میں گیٹ ریکویسٹ کو پرومیس کرتا ہوں یہ میری گیٹ ہے تو پرومیس کی کیس میں ہم جو چیز ریٹرن کرتے ہیں وہ ہوتا ہے ایک فنکشن ہوتا ہے اس کو یوٹیلائز کرنا ہوتا ہے دین کا فنکشن کیسے اس کو اب ہم ایک چھوٹی سی اگزیمپل کے ساتھ پہلے دیکھتے ہیں پھر ہم اس کو جو ہے فردر دیکھیں گے ویٹ 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 ٹھنک 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 پہلے ہم پرومیس سیمپل دیکھ لیتے ہیں اپنی اس اپلیکیشن کے اندر without any disquad event کے بینہ پر دیکھتے ہیں ہم پرومیس کیا چیز ہے ایک ویریابل لیتے ہیں i say let my promise is equals to new promise اور یہ پرومیس ہم میرے پاس اس پرومیس میں آپ کو ایک فنکشن ہوتے ہیں ایک فنکشن پرومیس کے اندر آتا ہے جو کہ دو پیرامیٹر لیتا ہے اور وہ خود سے کیا کرتا ہے ایک ریزول ہوتا ہے اور ایک ریجیکٹ ہوتا ہے i say function resolve اور ریجیکٹ یہ پرومیس کا جو structure ہے وہ اس طرح ہوگا something like this اور اس کے اندر ہم اپنا کوئی نہ کوئی کام کرتے ہیں کوئی بھی کام ہم اس میں execute کرتے ہیں something like this یہ کہ کیا ہوگا جی promise new اور اس پرومیس کے اندر ہمارے پاس یہ فنکشن ہے اور یہاں پہ ہمارا جو code ہے یعنی اس جگہ پہ ہم لکھتے ہیں producing code کون سا code ہوتا ہے producing code یہ وہ code کے لاتا ہے which takes some time ہم کہہ سکتے ہیں may take some time یہ code جو ہوتا ہے اس کے اندر جو لکھا جاتا ہے اور اگر وہ successful ہو یہ والا code تو ہم یہ resolve کا function یعنی یہ آپ کا call back اس کے اندر آئے گا تو یہ resolve کا function call کر دیتے ہیں اگر successful نہ ہو تو reject کا function call کر دیتے ہیں یہ اس کا actual structure ہوگا تو اب ہم آلرہی ایسا code لکھ چکے ہیں جو کہ کچھ time لیتا ہے ہمارا کون سا code ہے وہ ہمارا code ہے یہ سارا code takes some time ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم کیا کریں گے وہ ہم دیکھتے ہیں کس طرح اس کی call ہوتی ہے اور promise کو جب ہم utilize کرتے ہیں اگر یہ promise کا object ہے ہمارے پاس اور میں اس کو use کرنا چاہوں گا تو i can say my promise dot جب میرا promise پورا ہو جائے then excuse me یہاں پہ ہمارے پاس دو function لکھے جاتے ہیں آپ یہ ایرو function لے لیں یا دوسرے function یہ first آپ کا success کے case میں second آپ کا fail کے case میں یہ دو function ہمارے لکھے جائیں گے اس کے اندر right تو ہم اس ہی کو follow کرتے ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ یہ جو ہمارا code ہے this code یہ ہمیں کوئی نہ کوئی promise return یعنی یہ code جو ہے یہ producing code ہے یہ تھوڑا time لگائے گا so we say like this return new promise ہم کہتے ہیں return new promise اور اس کے اندر ایک function جیسے ہم نے بولا تھا resolve and reject یہ ہمارے یہ function ہوگا اور ہمارا یہ code اس کے اندر چلا جائے گا right اس کے اندر اچھا اب ہم نے کہا ہے کہ جو ہمارا اپنا actual function ہوگا وہ ہمارا never use this callback ہمارا جو code جو ہمیں بار بار use کرنا ہوگا get کا code یہ callback نہیں لے گا اگر callback نہیں لے گا تو کیا لے گا یہ resolve یہ resolve کو call کرے گا جو کہ promise کی callback ہے اور اگر یعنی کہ ہم یہ کہیں گے اگر if this dot status is equals to 200 تو یہ promise کرے اور اگر 500 ہے یعنی کہ error ہے in case of 500 تو وہ reject کر دے گا ٹھیک ہے تو ہمارے case میں ہم کہتے ہیں جی reject کر دے گا کس case میں in case of else if this dot status is equals to 500 یہ ہمارا error handling بھی ہو جائے گی اس کے اندر لیکن اس پار وہ کیا کرے گا reject یہ ابھی ہم reject کو بھی دیکھتے اس کے اندر اب دیکھیں اب ہماری ہمیں اپنی application جہاں پہ ہم اس کو use کریں گے اس function کو get request کو ہمیں کسی بھی قسم کا کوئی بھی callback function وہاں دینے کی ضرورت نہیں ہے so it will be a need and clean function کون سا get so i say this dot this یہ function آپ کا call ہو گیا right یہ function آپ کا call ہو گیا اب اس پہ کوئی callback نہیں دینا بلکہ اس کا اپنا promise return کرتا ہے then جب یہ promise یعنی یہ code execute ہو جائے then آپ نے کیا کرنا ہے جی اس کو جو اب اس کی جو utilization ہوگی وہ آپ اس کو utilize کریں گے آپ یہاں پہ کیا لکھیں گے کوئی بھی response جو یہ دے رہا آپ کو arrow function میں use کر رہا ہوں آپ دوسرا function بھی لکھ سکتے ہیں تو رہا get http this one request get request right یہ بھی ٹھیک ہے یہ پہ بھی ہم نے is it all okay resolve august oh یہ دکھے 2000 لکھ سٹی 200 کبھی بھی نہیں یہ فلفل ہوگا so code was okay refresh get کوئی ہمیں اس میں کوئی بھی آپ کی code کے اندر یعنی آپ کے output میں کوئی فرق نہیں ہے صرف کیا ہے اب ہمارا code جو وے ابھی بتایا گیا ابھی ایک اور پاس option ہے لیکن اس کو second option use کریں گے پہلے exam http اب promises ہے لائبریری پوری ہم نے بنائی اور اس میں اب ہم جو آخری جو اس لائبریری کو use کرے گا اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے callback لکھنے کی ضرورت نہیں آپ نے اس کے اندر use کر دیا ہے تو اب ہم اس xml http request کو بھی ختم کر دیں گے next topic میں fetch API use کریں گے اس میں ایسا کچھ نہیں ہے اس میں callback بکھل ختم ہو جائے گا تو اب میں باقی functions convert کرتا ہوں جو ہمارے باقی function ہیں انہیں بھی convert کرتے ہیں اس طرح کیا ہے جی ہم نے یہ کرنا ہے ہر ایک نے promise return کرنا کسی نے callback utilize نہیں کرنا یہ آگیا this one اور یہاں پہ ہم نے callback کی جگہ resolve اور یہ کیا کریں گے ہم اس کو use کرتے ہم ٹھیک ہے کہ اگر وہ error آگیا اس میں error produce ہو سکتا ہے جب آپ record duplicate ہو گا اس case میں وہ error return کرے گا ٹھیک ہے جی یہ آگیا next ہم دیکھتے ہیں this one put request یہ بھی promise return کرے گا اوکی اور اس میں ہم کچھ ایسا ہی کریں گے اگر error آتا ہے تو یہ ورنہ یہ اسی طرح ہمارا جو lost ہے this one this اور we do like this right so یہ اب ہم اپنی تمام apis کو اس پہ convert کرتے ہیں یہ جتنے ہم نے call کی ہو یہ so make it very simple no more callback یہ callback نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے dot then یہ then کا function ہے and this is arrow function actually response اور then i say here this one dot no more callback then and this one اب یہ next function ہے then اس کا یہ produce کر رہے ہے اور اور کیا رہے گا یہ پیر ہمارے پاس یہ بھی تھا یہ dot then and this one so this is now our promise api ہماری جو current api ہماری ہو گیا promise api so this is get data write create save data okay اگر میں دوبارہ چکا ہے تو it will throw an error یہ بھلا enable message آگیا آپ اس کو utilize اس کو format چاہے you can give that format update data اس کا data update ہو گیا یہ office equipment لکھائے گا دوبارہ get کر کے دیکھیں لکھائے data update ہو چکا ہے ٹھیک ہے اور then i have delete so data has been deleted you can see again so یہاں سے data delete ہو گیا یہ ہماری simple concept یہ ہماری promise api تھی ٹھیک ہے promise api کیا کرتی ہے یہ result promise کرتی ہے جس کو آپ then function کے through utilize کر سکتے ہیں اور جو لائبری کو use کر رہا ہو اسے call back لکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو next topic میں اس کے اندر بھی ہم نے call back use کیا اس کو بھی ختم کر دیں گے یہ جو call back use ہو رہا نا یہ والا یہاں پہ بھی ہم کر رہے ہیں something this one on load یہ بھی ہمارا further reduce ہو ہمارا code بہت کم رہ جائے گا so i hope آپ کو promise API clear ہو گئی ہے further اگر آپ نے اس کے اوپر کو study کرنی ہو تو آپ اس topic کو search کر سکتے ہیں further آپ کو details کی مل جائے گی let move to our next topic